بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حافظ برابٹی اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں عزر اقبال چتر آج میں آپ کو ایک کلونی کا ویزٹ کرواؤں گا سوسیٹی کا نام ہے پائن پارک جو کہ مین ملت روڈ فیصل آباد پر واقع ہے بہت خوبصورت سوسیٹی ہے مین گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ خوبصورت ڈیزائن میں تیار کیا گیا ہے نیا پروجیکٹ ہے جو ڈیویلپر ہیں ڈیویلپر کا نام ریاست ڈوگر صاحب ہے ریاست ڈوگر صاحب نے یہ پروجیکٹ تقریباً ایک سال پہلے لانچ کیا تھا تو کافی سارے کام اس کے ہو چکے ہیں اور کافی کام اس کے بقایا بھی ہیں تو اس کا میں آپ کو اندر سے ویزٹ بھی کرواؤں گا اور اس کی ساری معلومات آپ کو دوں گا اس میں ریٹ کیا چال رہا ہے سیز کتنا ہے ساری انشاءاللہ دیٹیل آپ کو بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ایمیل ایکنگ گنٹی پریس کر دیں تاکہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہر روز نئی نئی اپڈیٹ آپ کو مصول ہوتی رہے لیپس ہیڈ بھی اس کی میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہے کمرشل مارکیٹ دی گئی ہے وہاں پہ کافی ساری دکانیں آپ کو تیار بنی بنائی دکانیں مل جائیں گی ڈبل سٹوری دکانیں وہ تیار کر کے دے رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں سوڑی سے بات میں بتاؤں گا تو کلونی میں انٹر ہو چکے ہیں دونوں سیڈ پہ دو پارک دیئے گئے ہیں تقریباً اس کا جو ٹوٹل رکبہ ہے وہ پنٹالیس ایک کر ہے مین ملت روڈ پہ یہ فیصل آباد میں واقع ہے ملت چوک سے تقریباً یہ آش یا ناؤ کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے اس کے قریب درین ڈیپٹی والا انٹرچیج فیصل آباد بنتا ہے ریجسٹری انتقال والی ساری پراپٹی ہے کٹنگ کی بات کرو تو اس میں کٹنگ پانچ مرلا سات مرلا اور دس مرلا کے سیز میں پلاٹ آپ کو مل جائیں گے کافی بڑے بڑے روڈ بنائے گئے ہیں روڈ کے سیز کی بات کریں تو روڈ تقریباً بڑے سیز میں جو ہیں گرین بیلٹ دیئے گئے ہیں وہ ساٹھ فٹ کے ہیں تقریباً دو طرف میں روڈ بنائے گئے ہیں اور چالیس فٹ کم سے کم جو روڈ یہاں پہ بنائے گئے ہیں وہ تقریباً پائن تیس فٹ ہیں ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے ریٹ بہت مناسب ہے آپ کو فوری ریجسٹری فوری قبضہ مل جائے گا انتقال مل جائے گا پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا کے سیز میں پلاٹ دستیاب ہے تو دوسری روڈ پہ میں آ چکا ہوں اس روڈ پہ یہ دونوں طرف ہے یعنی کہ روڈ بنائے گئے ہیں اور یہاں پہ دو بڑے بڑے تقریباً میرے خیلے سات آٹھ کنال کا ایک پارک ہے پھر دوسرا پارک بھی سات آٹھ کنال کا دو پارک کافی بڑے بڑے یہاں پہ تیار کیے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں پوری سوسیٹی میں تقریباً دو بلاک بنائے گئے ہیں اے بلاک کافی سارے اس میں کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو بی بلاک میں بھی کافی سارے کام شروع ہو چکے ہیں ریٹ کی اگر بات کریں تو اس میں ریٹ آٹھ لاک سے لے کر دس لاک روپے تک ریٹ چلتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ اتنا فرق کیوں ہے جو ایکسٹینشن اس میں دی جاری ہے وہاں پہ آٹھ لاک روپے ریٹ ہے اور دیواروں کے ساتھ انڈ پہ جو کلات ہے وہاں پہ بھی ریٹ کم ہوتا ہے پارک فیسنگ کارنر کے جو مین روڈ کے یا مین گیٹ کے پاس ہوتے ہیں ان کے پلات کے ریٹ کافی ہائی ہوتے ہیں اس وجہ سے ریٹ کا تھوڑا سا یا فارق کا آپ کو نظر آ رہا ہے ریاست ڈوگر صاحب کے جتنے بھی پوجیکٹ ہوتے ہیں وہ پہلے نقشوں میں ہی بیک جاتے ہیں یہ سوسائیٹی میں جتنی بھی یہ پرابٹی ہے تقریباً یہ ایک دو ہاتھ بیک کے آ چکی ہے تو آپ کو کیش پہ یا تین چار ماہ کا زیادہ زیادہ اس پہ ٹائم مل سکتا ہے اگر مانفور بیانے کے ساتھ آپ کو پلات یہاں پہ بک کرواتے ہیں تو زیادہ زیادہ تین ماہ ٹائم ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو تمام سالیت یہاں پہ آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی الیکٹریسٹی کا ڈیمانڈ نوٹس جمع ہو چکا ہے ایف ڈی اے ادارے سے یہ سوسائیٹی منظور شدہ ہے الیکٹریسٹی اور روڈ وغیرہ یہ کارپٹ تقریبت جون جولائی تک یہ سارے ہو چکے ہیں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے سنہری موقع یہاں فوراں یہاں پہ انویسمنٹ کریں کیونکہ یہ جب روڈ کارپٹ ہو جائیں گے اور بیجلی وغیرہ کے خبے وغیرہ ٹرانسفارمر یہ سارے اسٹائل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ریٹ کے کافی بڑھنے کے چانسز ہیں ریاستہ ٹوگر صاحب ایک بھی ترین ڈیویلپر ہیں فیصل آباد کے سب سے بڑے ڈیویلپر میں ان کے شمار ہوتا ہے کافی اچھے ڈیویلپر ہیں بڑے پرانے ڈیویلپر ہیں ان کے پروجیکٹ میں کا پہلے ایڈن گارڈن ایڈن ویلی نواب بلاگ ایڈن آرچڈ وغیرہ جیسے پروجیکٹ وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں ویڈیو میں اگر بتانے میں کوئی بات مس ہو جاتی تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر لیں انشاءاللہ ڈیویلپر کے ساتھ آپ کو بات بتا دی جائے گی میرا مشروع ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ زمین مجود ہو اور ریجسٹری انتقال والی جگہ ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ